جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب بھائیوں کو محسن رحمان کی طرف سے اسلام میں آقب بھائی اور میاں صاحب دوستو آج آپ کو ماشاءاللہ سے منگورہ سواد سے گلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں دوستو چھوٹیاں گزار رہے تھے ماشاءاللہ سے آپ بھائیوں سے اجازت لے کے اسٹیٹس لگا کے کہہ لیں کہ دو تین دن کی رکھ ستھلی ہوئی تھی آپ بھائیوں سے تو یہاں بھی شوق مل گیا اور ماشاءاللہ سے دوستو تریا کے اندر اور جن نیاب قسم کا شوق چیلنز ہے آپ کو کسی بھائی نے اس طرح کا دوستو شوق نہیں دکھایا ہوگا یوٹیوب پہ یہ بات گرانٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں پہلے دریاء کا یہ جی آپ کے سامنے دوستو دریائے سواد ہے اس کا پانی دوستو بہت صاف اور نیلا ہوتا ہے ناروال دنوں میں لیکن جب اوپر پہاڑوں پہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پانی تھوڑا سا دوستو جو ہے نا وہ وائٹ کلر کا یا گدلے کلر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ ہر طرف دریاء ہے دوستو اور یہ اندر بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ عجیب بھائی کا کبوتر خانہ اور یہاں سے دوستو آپ کو سیالکوٹی کبوتروں کا شوق کروائیں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے ہمیں ضرور بتانے اور شوق کو انجوائے کرنا ہے جی اسلام علیکم جی کشب بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ جی یہ جی دوستو بھائی ہیں کاوش فراز ان کا نام ہے اور یہ زیلا حضرو زیلا سوری اٹک اور حضرو ان کی دوستو تحصیل ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ یہاں پہ شوق کرتے ہیں اور میاں صاحب آپ کو اس شوق کے بارے میں بھی بتائیں گے اور سیالکوٹی کبوتر کا دریائے سواد کے نظاروں سے دوستو آپ کو شوق بھی کروائیں گے یہ آپ کے سامنے آپ کی آرکو کے سامنے دریائے سواد پہتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سیالکوٹی پیجن لگر کی دوستو ایک نیاب ویڈیو کیوں جی آقا بھائی ہے جی دا شوق نے نہیں نا کوئی ارکران لگا لو جی میاں صاحب تو ہی مداز دو جی دوستو سامنے یہ آپ کو لیفٹ دکھاتے ہیں میاں صاحب ذرا بھائی انو یہ بھی دسنا ہے جی دوستو یہ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لیفٹ آ رہی ہے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ آپ نے نظر آ رہی ہے بلکل دوستو یہ دریاء کے اوپر سے ہے اور یہاں سے ہم یہ دیکھیں یہ اس کی قبل ہے کسی لیفٹ کی یہاں پہ وہ لیفٹ آ رہی ہے یہ آپ قریب سے دیکھیں گے یہ دیکھیں دوستو اگر چھوٹیاں ہو اللہ پاک نے تھوڑا سا فری کا ٹائم دیا اور نکلنے کا تو یہاں پہ ضرور گھومنے آئیں بہت ہی زبردست قسم کا مقام ہے جی میاں صاحب دوستو جی سیالکوٹی کبوتر جی سیالکوٹی کبوتر جی دریائے سواد دی اندر دریائے سواد دی اندر بھی اچھائے دینے ماشاءاللہ جتھے جانا کبوتر بٹیڑے لو جی دوستو شوق کرو سیالکوٹی پیجن لبرتے دریائے سواد تو دوستو سیالکوٹی ہی کبوترانا اور یہ جی خصوصی کاوش ہے اور ان کا نام بھی کاوش ہے کاوش فراز بھائی دوستو یہ ان کی شفقت سے ان کی محبت سے یہ شوق دیکھنے کو ملا ہے یہ دیکھیں جی سیالکوٹ کی آن جان پیچان بٹیڑے کبوتر یہ بٹیڑی فی میل ہے ہم کے پاس دیکھیں جی بٹیڑے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو بہت مزا ہے جی جب سیار کرنے میاں صاحب بندہ نکلا ہو اور آگے سے سیالکوٹی کبوتروں کا شوق وہ بھی بالکل آپ کی سیار کے دوران ہی ملے یہ دیکھیں جی دوستو اچھا کاوش بھائی آپ یہاں پر کب سے شوق کر رہے ہیں تقریباً چھے مہینے سے چھے مہینے سے اور یہ سارے کبوتر آپ نے کیسے بنائے تقریباً اس میں سے چار جوڑے میں نے لے کیا ہمیں گوارے سے خرید کے اور جوہے در یہ لیف کے بیٹ رہے ہیں آپ کو اس کو پکڑ لیتے ہیں ان میں سے خود تقریباً بارہ سے تیرہ کبوتر جوڑے تا اردو بندی پورا کوئی کی نا سو فیصد صحیح ہے اچھا آپ بتائیں اپنے شوق کے بارے میں کیا بتائیں گے یہ کبوتر آپ نے کیسے بنائے کچھ جوڑے تو آپ بتا رہے ہیں اپنے خریدے کوئی کبوتری در پکڑ کا بھی آ جاتا ہے کوئی آپ کے پاس پکڑا بھی جاتا ہے وہ کیا سین ہوتا ہے اچھا یہ جب دن کو آتا ہے نا ہم اس کو کچھ نہیں بہتا ہے یا تا کبوتروں کے ساتھ اندر چلے جاتا ہے یا یہ لف پہ بیٹ جاتے ہیں نا پھر جب رات کا اندیرہ ہو جائے پھر اس پہ آنکھوں پہ جو ہے نا لیٹ پکڑ لیتے پھر ادھر سے پکڑ لیتے وہ جو کبوتر سامنا بیٹا ہوا ہے اس کو بھی کل رات کو پکڑ لیتے ہیں یعنی ٹارچ سے روشنی اس کی آنکھوں میں ڈال کے تو پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو یہ جو بان کے یا نکال کے یہ جو بنے نے اس کو نکال کے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر تقریباً دس دس بارہ دن کے بعد پھر یہ ٹھیک ہو جاتے پھر نہیں جاتے پھر نہیں میاں صاحب تقریباً تو ہی کیا ساکتے ہو پرامانو کہ یہ پاکستان تا ایک منفرد ترین شوق ہے کیا ہوا کب بھائی؟ یہاں دریاں دے اندر دوستو دونوں دونوں نہیں تینہ ساڑ دا میں ہاں دے کہاں گا کہ دریاں تین چاریس ہی گزر رہا اور بلکل میڈ جو دوستو اسی ہیں ہیں اور اسی بھی تو اندرس ہے کہ ادھر کیبل کار یا کیلو لیفٹ ہو دے تھرو اسی ادھر انٹر ہوئے ہیں تے کوشش کیتی ہے کہ پرامانو اچھا شوق کروایا جائے اور امید کار نہیں ہے کہ پرامانو سا ڈیا کاوش پسند بھی آئی ہوئے گی اگر آئیئے تے ایسے ترہا مبادہ جواب ماں بدنا لائک کمنٹس شیئر تھینکیو سو ماج